جب بھی آپ کسی بھی فوٹو شاپ ڈیزائن کو کنوارڈ کرتے ہو ایچ تی ایمل سی ایس ایس کی مدد سے تو اس میں ایک ٹارم استعمال ہوتی ہے پگزل پرفیکٹ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ what is پگزل پرفیکٹ اور کس طرح سے ہم پگزل پرفیکٹ ویب سائٹ ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کے لئے ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ہم ویب سائٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں آپ کو سیمپل ایچ تی ایمل بھی آتی ہے سی ایس ایس بھی آتی ہے تھوڑی بہت جاوا سکر بھی آتی ہے لیکن جب آپ خود سے ویب سائٹ بنانے بیٹھتے ہو تو آپ خود سے بنانے سکتے تو اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے آپ نے اس چیز کو بنانا ہے آپ نے کس طرح سے نیوگیشن بار بنانی ہوتی ہے کس طرح سے آپ نے ویب سائٹ کا سٹکچر بنانا ہوتا ہے کس طرح سے آپ نے کلرز لگانے ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے یہ ہمارے پاس ایک پی ایس ڈی ڈیزائن ہے اس کو میں نے کنوارڈ کیا کوڈ کے اندر جو کہ نیکسٹ ہمارا ٹرٹوریل بھی ہوگا جس کے اندر میں آپ کو یہ بنانا بھی سکھا رہا ہوں کس طرح سے آپ نے اس کو کنوارڈ کرنا ہے کس طرح سے آپ نے کسی بھی فوٹوشاپ ڈیزائن کو پکزل پرفیکٹ آپ نے کنوارڈ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جب بھی آپ نے کوئی بھی ویب سائٹ ڈیزائن کرنی ہے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایک ڈیزائن ہونا چاہیے اس کے لئے آپ یوز کر سکتے ہو فری پک ڈاٹ کوم اس کے علاوہ آپ جس گوگل پہ لکھ ہوگے نا فری پی ایس ڈی ٹیمپلیٹ تو آپ کے پاس درج نو ٹیمپلیٹ آ جائیں گے ان میں سے آپ کوئی بھی ایک جو آپ کو اچھا لگتا ہے خوبصورہ لگتا ہے اس کو آپ نے پک کرنا ہوتا ہے میں تھے تو ہمیں بھی بڑی مشکل ہاتی تھی ہم خود سے ویب سائٹ کو ڈیزائن کر رہے ہیں کبھی بھی آپ خود سے جب ویب سائٹ ڈیزائن کروگے آپ اس کو نہیں ڈیزائن کر سکتے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ میں نے نیویگیشن بار کس طرح سے لگانی ہے میں نے اس میں کلر کس طرح سیٹ کرنی ہے جب آپ کے پاس کوئی ٹیمپلیٹ ہوتا ہے نا ایکچول میں آپ کو تب پت ہوتا ہے کہ میں اسے کس طرح سے بناوں گا اور ایزا ویب ڈیویلپر آپ کا کام بھی یہ ہی ہوتا ہے جو فرنٹ این ویب ڈیویلپر ہوتا ہے نا ان کے پاس ایک ڈیزائن آتا ہے پی ایس ڈی ہوتا ہے فگما ہوتا ہے سکیچ ہے اے آئی ہے جسے ہم دوبیلسٹیٹر بولتے ہیں اس کے لئے اور بھی بہت سے ٹولز ہیں ایون آپ پاس جی پی جی آ جاتا ہے پرنٹ ڈیزائن آ جاتا ہے کہ اس کو آپ کنوائر کرو کوڈ کے اندر آپ نے خود سے ڈیزائن ہی بنانا ہوتا ہے ڈیزائن بنانا کام ہوتا ہے گرافک ڈیزائنر کا فگما ٹیمپلیٹ ہے وہ بھی گرافک ڈیزائنر نے بنانا ہے پی ایس ڈی ڈیزائن ہے تو وہ بھی گرافک ڈیزائنر کا کام ہے آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور آپ نے اس کو کنوائر کرنا ہے کس طرح سے ایمیج سٹائل ہوئی ہوئی ہے کس طرح سے آپ کا نیویگیشن بار لگی ہوئی ہے آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ میں نے انہیں کس طرح سے بنانا ہوتا ہے آپ نے خود سے ڈیزائن نہیں کرنا ہوتا سٹارڈ میں جو ڈیویلپرز ہوتے ہیں انہیں یہی مشکل ہوتی ہے کہ میں آپ خود سے اچھی ویب سیٹ کیوں نہیں بنا رہا خود سے آپ اچھی ویب سیٹ اس لیے نہیں بنا رہا ہے کیونکہ ویب سیٹ ڈیزائن کرنا آپ کا کام نہیں ہے ویب سیٹ ڈیزائن کرنا گرافیک ڈیزائنر کا کام ہے اس نے آپ کو ٹیمپلیٹ دینا ہے اور وہ ٹیمپلیٹ آپ نے کنوارڈ کرنا ہے اب گرافیک ڈیزائن اور تمہار پاس ہے نہیں جس میں ہمیں ڈیزائن بنا کے دینا ہے تو گوگل زندہ بعد گوگل سے ہم نے سارچ کرنا ہے فری ٹیمپلیٹ فری پی ایسٹی ڈیزائن اس نے میں کوئی بھی ٹیمپلیٹ دے دینا ہے جس طرح سے میرے گیس میں یہ تھا یہ میں نے لیا تھا فری پیک سے تو اس کو میں نے پھر کنوارڈ کیا کوڈ کے اندر ہے یہ میں نے آپ کو کنوارڈ کر کے پر دکھایا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو کنوارڈ کیا ہے اور اس کا ریسپونسف ڈیزائن نہیں تھا اس کو آپ نے ریسپونسف کس طرح سے کرنا ہے پھر ریسپونسف اس کو میں نے خود سے کیا اس کے علاوہ یہ سارچ باکس تھا تو یہ بھی فنکشنالٹی میں نے خود سے لگائی ہے کہ اس طرح آپ کا فول سکرین سارچ باکس آپ نے کس طرح سے لگانا اور بہت سے چیز اس میں آپ کو سیکھنے کی ملے گی یہ آپ کا نیکس ٹوٹوریل ہوگا کہ اس کو آپ نے بنانا ہے ایکچوال میں کس طرح سے لیکن اس کے اندر جو بھی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں مثال کے طور پر اس میں آپ نے پکس کس طرح سے لینی ہے آپ نے پکسل پرفیکٹ ڈیزائن کس طرح سے بنانا ہے وہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی بھی پی ایسٹی ڈیزائن آ جاتا ہے یا آپ پاس فوٹو شاپ ڈیزائن آ جاتا ہے جب بھی آپ کسی بھی ویب سیٹ کو ڈیزائن کرتے ہونا تو اس کی جو خوبصورت ہی ہوتی ہے اس میں مین ہوتی ہیں تین چیزیں کلر شیپ اور اس میں آپ کا فونٹس فونٹس شیپ اور کلر یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جب بھی آپ نے ویب سیٹ ڈیزائن کرنی ہوتی ہے جس کلر اور فونٹ آپ پرفیکٹ لگا دونا تو آپ کی ویب سیٹ اچھی نظر آتی ہے سٹارٹ میں کیا ہوتا ہم فونٹ لگاتے ہی نہیں جو بائی ڈیفالٹ بروزر کا فاؤنڈ ہوتا ہے وہ اسی کو استعمال کرتے ہیں اور بالکل ہی ڈال لوتا ہے اور جب یہ ہم نے کوئی کلر لگانا ہوتا ہے پہلا ہمارا جو کلر ہے وہ ذہن میں آتا ہے ریڈ یہ تو ہی ہیمن سائک کی ہے نا کہ پہلا کلر جو ہمارے ذہن میں ریڈ آتا ہے تو ہم نے وہ ریڈ بلو گرین اس طرح سے لگانے ہوتے ہیں کلر کا میشہ شیڈ استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کوئی بھی کلر ٹیمپلیٹ ہے اس کا جو بیچ والا حصہ وہ استعمال کیا جاتا ہے لائٹ کلر تو یہ ویب سائٹ جب آپ ڈیزائن کرتے ہیں اس کے اندر لائٹ کلر ہی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک ٹیمپلیٹ آ گیا اب جب بھی آپ نے کوئی ٹیمپلیٹ اوپن کیا سب سے پہلے آپ نے اس کے فاؤنڈ جو ہیں وہ فائنڈ کرنے ہوتے ہیں تو جب بھی آپ پاس کوئی فوٹو شاپ ٹیمپلیٹ آ جاتا ہے تو آپ نے اس کے فاؤنڈ کسی کے اوپر بھی کلک کرنا ہے اس کو تھوڑا سا اور زوم کر لیتا ہوں یہاں پہ اس کو اور زوم کر دیا ہم پہ ہم نے اور آپ نے کسی بھی فاؤنڈ کے اوپر کلک کر لینا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نیوگیشن بار سے اس کے اوپر آپ ڈبل کلک کرو تو آپ کے پاس آ جائے گا یہ ایرر آ جائے گا یہ آپ کا فاؤنڈ ہے اب آپ کا فاؤنڈ ہے کون سا یہ دیکھیں یہ اس نے شو بھی کر دیا کہ یہ فاؤنڈ آپ کا مسنگ ہے اور یہ فاؤنڈ آپ کا osward regular یہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ساتھ میں آپ نے اوپن کرنا ہے نوٹ پیڈ کو یہ آپ کا نوٹ پیڈ آ گیا تو آپ نے اس کا نام یہاں پہ سیو کر لینا oswald regular ٹھیک ہو گیا regular کہ یہ میرا فاؤنڈ ہے یہ آپ کو پتا چل گیا کہ میرا اس میں کون سا فاؤنڈ استعمال ہو رہا ہے اس کو یہاں پہ پلوز کر دیا اب کوئی بھی ویب سائٹ ہوتی اس کے اندر آپ کے ایک فاؤنڈ نہیں ہوتا multiple فاؤنڈ ہو سکتے ہیں دو دو سے زیادہ تین بھی ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں دو تین اس سے زیادہ استعمال نہیں ہوتے تو پہلا فاؤنڈ آپ کے پاس کون سا آ گیا یہ oswald والا oswald regular اب یہ آپ کے پاس پیراگراف آ گیا پیراگراف کے اوپر فاؤنڈ اور apply آپ نے پیراگراف کے اوپر کلک کیا تو آپ کے پاس آ گیا یہ monstrate regular یہ میرے پاس فاؤنڈ آ گیا اس کا اب اس کے اندر ہمارے دو فاؤنڈ استعمال ہو رہے ہیں اب دو فاؤنڈ آپ کے پاس آ گیا جب اس کو آپ چاہے ریپلیس کر سکتے ہو مینج کر سکتے ہو مینج کرو گے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا کس کی جگہ آپ کو یہ فاؤنڈ ریپلیس کر دو اب یہ فاؤنڈ اگر آپ نے بائی ڈیفالٹ آپ کو یہی چاہیے تو آپ کو یہ سارے اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرنے پڑیں گے لیکن اگر لمبا کام ہو جاتا ہے میں نے اس کو بھی کیے نہیں ہے میں جیسے اس کی نام یا یہاں پہ کاپی کر لیتا ہوں مطلب اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ پوری ویب سائٹ کے اندر کتنے فاؤنڈ استعمال ہو رہے ہیں monstrate regular استعمال ہو رہا ہے اور oswald regular استعمال ہو رہا ہے semi board استعمال ہو رہا ہے اور board استعمال ہو رہا ہے اور لاسٹ پر واپس ہے کہ numito regular یہ فاؤنڈ بھی اس کے اندر استعمال ہو رہا ہے تو آپ numito کو بھی ساتھ ایڈ کر دو یہاں پہ numito یہ ہوتا جب آپ کے پاس کوئی سمجھ لیا پروژیکٹ آگے نا client کا تب آپ نے ایک ایک چیز کا خیار رکھنا ہے جب آپ خود سے بنا رہے ہو تب آپ کوئی چیز مسکر سبتے ہو اس کا اتنا نہیں ہے کیونکہ آپ خود سے سیکھ رہے ہو جب لرنے پر اسی جر ہے تب کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب آپ client کے لیے کام کر رہے ہو تب آپ نے کوئی mistake نہیں کرنی تب آپ نے جو اس نے فونٹ دیا وہی نگانا ہے جو اس نے آپ کو ڈیزائن دیا اس ہی کوئی create کرنا ہے خود سے چاہے آپ کو پتا ہونا کہ میں اس میں اور زیادہ بہتر چیز ایڈ کر سکتا ہوں کبھی بھی آپ نے نہیں کرنی وہ ہمیشہ آپ نے ان سے پوچھ کرنی ہے ویب سیٹ ان کا ان کا جو ڈیزائن تھا وہ ready ہو گیا اس کے آپ کو پیسے مل گئے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو آپ صلاحہ دے سکتے ہو اس میں اگر آپ یہ چیز ایڈ کرو اگر آپ کے پاس اچھے communication skill ہے تب ہی آپ نے کرنا ہے ویسے نہیں کہا دینا کیونکہ already انہوں نے ڈیزائن بنوایا ہوتا ہے graphic designer سے تو اس لئے آپ نے خود سے کوئی صلاحہ نہیں دینی ہوتی لیکن جہاں پہ آپ کو لگے آپ نے template پورا کر دیا جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے تب آپ اس کو صلاحہ دے سکتے ہو پھر اس کی مرضی اگر کروائے یا نہ کروائے کہ اس کے اوپر میں کوئی اور font استعمال کروں پوپین استعمال کرتا ہوں یا اس کے لئے وہ اور بھی بہت سے ہیں چاہے وہ اس سے زیادہ اچھے نظر آئیں گے لیکن میں نے استعمال نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے زیر میں رکھنا ہے جب بھی آپ نے کوئی بھی template بنانا ہے جو photos کے اندر ہے وہی آپ نے لینے ہے وہ لینے یہ اس کے بعد اس کو آپ یہاں پہ close کر دو اس کے بعد website کے color اب website کے اوپر maximum color استعمال ہوتے ہیں تین یا چار اس سے زیادہ color استعمال نہیں ہوتے آپ کی جو regular websites ہیں تو اس لئے آپ نے ان کو بھی copy کر لینا ہے اس کے لئے آپ یہاں پہ اس کو تھوڑا سام zoom in کر دیتے ہیں یہاں پہ اب اس پوری website کو آپ دیکھو اس کے اوپر دو color یہ apply ہو رہے ہیں یہ ایک کیس کا yellow type اور دوسرا اس کا blackish والا اور یہ اس کی overlay یہ بھی yellow کو ملا کے بنی ہوئی ہے that's it بلکہ ٹھیک ہے دو color یہ ہیں اس میں دیسرا color کوئی نہیں یہ دیکھتے دو color یہ ہیں اس کے اندر تیسرا color نہیں ہے تو میں کیا کروں گا ان دونوں colors کو الگ سے لکھ لوں گا تو سب سے پہلے میں یہاں پہ select کروں گا کسی بھی یہاں پہ color والے tool کو یہاں پہ یا select tool کو بھی select کریں گے یہاں پہ تب بھی آپ پس آ جائے گا اور یہاں سے یہاں پہ یہاں بس پہنے tool ہے اس کو ہم select کریں گے اس کو اوپر click کریں گے تو یہ اس کا color آگیا اس کو یہاں پہ لو اور یہ اس کا color pod آگیا اس کو یہاں سے cut کرو اور اس کو بھی یہاں پہ save کر لو اور یہاں ویسکو کر دو یہ میرا gray color ہے gray color اب second color second color ہمارے پاس کونسا یہ yellow والا اس کے اوپر click کرو یہاں ویسکو بھی から ہے اس کو بھی cut کرو اور اس کو آپ یہاں پہ note padہ دوبارہ ہو یہاں پہ اور اس کے اندر اس کو paste کرو اور یہاں بھی لکھ دو یہ میرا yellow color ہے yellow color ہو گیا yellow color ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس دو نوکلر بھی آگئے اس کے اس کے بعد اس کے فونٹس بھی آگئے اس کے بعد آتی ہے اس کی تصویر یا پھر جب یہ فوٹو شاپ ٹیمپلیٹ ہوتا ہے نا اس کے اندر یہ تصویریں ہیں یہ ایمیجز ہیں ان کو آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے فوٹو شاپ کے اندر جتنی بھی آپ کی تصویریں ہوتی ہیں ان کو آپ نے کس طرح سے ایکسپورٹ کرنا ہے کسی بھی تصویر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے پھر ڈبل کلک کر دینا ہے ڈبل کلک کرو گے اس لیئر کے اوپر اس کے اوپر کلک کیا پھر یہاں کبھر لیئرز آ رہی ہیں ان لیئر کے اوپر کسی کے اوپر آپ ڈبل کلک کرو تو یہاں کبھر نیو ونڈو پن ہوگی یہاں پہ آپ اس کو فائل اور ایکسپورٹ کر کے ایکسپورٹ اور اس کو آپ نے سیو کر لینا ہے اسی طرح سے آپ کے پاس جتنی بھی امجز ہیں ان سب کو آپ نے اسی طرح سے save کر لینا ہوتا ہے جب آپ پرس آئیکنز ہوتے ہیں تب آئیکنز کو آپ نے save کرنا ہوتا ہے SVG format کے اندر لیکن وہ امیشہ نہیں کرنا ہوتا اس کو بھی آپ png format کے اندر کار سکتے ہیں باقی آپ کی جتنی بھی تصویریں ان کو آپ نے png format یا jpg format جس مرضی format پر کار لیں لیکن آپ نے زیادہ use کرنا ہوتا ہے png format آپ کا زیادہ اچھا ہوتا ہے تو آپ نے png format کے اندر ان سارے تصویر کو save کر لینا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پس آئیکن آ رہے ہیں تو آئیکن کو بھی آپ یہاں سے ایکسپورٹ کار لو اور سب سے پہلا آپ لوگو لوگو کا آپ نے پہلے کرنا ہے لوگو کو اپر کلک کرو اور اس کے اوپر کلک کر کے اس کو بھی سیم اس طرح سے یہاں پہ ڈبل کلک کرو اگر کوئی ایلیمنٹ آپ کا ڈبل کلک پہ اوپن نہیں ہو رہا جس طرح سے یہ ڈبل کلک کے اوپر اوپن نہیں ہو رہا تو آپ نے کیا کرنا اسے کے اوپر کلک کرنا اور یہاں پہ آپ نے اس کو کار دینا ہے یہ یہاں پہ مربوس ہوگا convert to smart object convert to smart object اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جب بھی آپ کا کوئی template آپ کی layer سہی select ہوگی ہے لیکن وہ آپ کا new window میں open نہیں ہو رہا تو اس کو آپ نے smart object میں convert کرنا ہے پھر اس کے اوپر آپ نے double click کرنا ہے تو آپ پس یہ new window میں open ہو جائے گا جس طرح زیمنٹ پر اگر logo کو مکنک کرو آپ کو logo مکارک کے دکھاتا ہوں یہ logo کو اوپر کلک کیا اور اس کو یہاں پہ کرتے ہیں یہ مربوس اور select ہو گیا یہ logo آگیا یہ مربوس ہو گیا یہ دیکھیں اب مجھے پتہ چاہل گیا کہ یہ logo والے لئے آ رہے ہیں اس کو پہ double click کرو یہ مربوس نہیں open ہوا کوئی مسئلہ نہیں اس کو آپ یہاں پہ کر دو گے export convert to smart object convert to smart object کیا یہ ایک منٹ کے اندر اسے وقت ہو جائے گا اور پھر اس کو پہ double click کرو تو یہ آپ پہ لوگو آ گیا ابھی آپ کو نظر اس لئے نہیں آ رہا کیونکہ logo مارا white اور png ہے اس کا background transparent ہے اس کو اب جب export کرو گے اگر آپ اس کو zoom کر کے دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہمارا logo ہی ہے یہاں پہ دیکھو یہ آپ کا logo ہی آ رہا ہے یہ دیکھو پر اس کا music والا icon اور نیچے مارا title آ رہا ہے تو اس کو اب یہ آپ نے export کا لینا ہے یہ ہمارا export ہو گیا اس کے بعد اس کے جو titles اور fonts اس کے جو font size اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے تو اس کو اب ساتھ ساتھ بھی دیکھ سکتے ہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد pixel perfect جو ہمارا main ڈو ہے pixel perfect اب pixel perfect کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کو انہوں نے font کا size دی یا آپ میں ثابت ہو تو ابھی یہ title ہے تو title کو پر گر میں کلک کروں گا یہاں پہ double click کروں گا تو اس کو جب آپ پاس اس طرح سے آ جائیں کا font کا آپ کو پتہ چل گیا کس کے اندر کون سے font استعمال ہو رہا ہے پھر آپ اس کو replace کر دو double click کیا اب یہاں پہ مارا پاس آ جائیں گے اوپر یہ اس کے جو font size وہ کتنا ہے 124 pixel یہ آپ اس کو کرو 124 pixel یہ اس کا font size آ گیا اچھا جب میں نے photoshop کے ساتھ اس کو کار رہا تھا نا تو میرے پاس یہ 124 pixel نہیں آ رہا تھا اس کے لئے میرے پاس آ رہا تھا pt اگر آپ کے پاس بھی same error آ رہا ہو یہاں بھی pt آ رہا ہو error نہیں ہوتا وہ اور اس کا مطلب unit ہے لیکن ہم نے اس کو دیکھنا pixel کے اندر تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا یہاں بھی ہم نے file کے اوپر بلکس کو پر کہیں پھر آپ کلک کرو پھر آپ نے edit کے اوپر پھر آپ نے آ جانا نیچے آپ پاس ہوگا references اب اس طرح سے edit اور یہ نیچے آپ پاس ہوگا references ریفرنسز پھر آپ نے آ جانا پھر یہاں بھی آپ پاس ہوگا unit and rulers اس کو پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں بھی آپ نے یہاں بھی pixel pixel کو select کرا دینا ہے یہاں بھی آپ پاس select ہوگا یہاں بھی یہ ہوگا points کی صورت میں یہاں بھی point کی صورت میں ہوگا آپ پاس آئے گا pt آپ نے اس کو کار دینا pixel دونوں طرف pixel یہ آپ کے unit والے یہ دونے اس کو pixel pixel کر کے اوپر اوکے کروگے تو آپ کے بعد یہاں بھی pixel آ جائے گی اس کو پر double click کروگے تو پر آپ پاس یہاں پہ px pixel جو وہ شو ہوں گے تو اب نمیشہ اس کو pixel میں رکھنا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے pixel perfect بنانا design ہمارے لیے آسان ہوتا ہے اس کا دبل کلک کیا تو آپ پاس کیا جائے گا کہ اس کا one twenty four dot six three اس کا font size ہے تو آپ نے اس کو ہی لگانا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کے اوپر font size نہیں لگانا اس کے بعد اگر یہ اس کی space آ رہی ہے یہاں پہ اس کو یہاں پہ اپ کرو تو اس کی space کتنی بان رہی ہے اوپر سے two seventy four یہ two eighty آگے یہاں تھا two eighty تو آپ نے اس کو top اور جو title کے اوپر جو ہے مارجن مارجن اس کو آپ نے دیتا ہے two ninety ہی دینا ہے یہ آپ کو two ninety آ رہا تو آپ نے two ninety ہی دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کو ایک پوائنٹ کام نہیں کرنا ایک پوائنٹ زیادہ نہیں کرنا اس سے بولتے ہیں پکزل پریفیکٹ جو ان کی space سے آ رہی ہیں آپ نے اسی کو ہی لگانا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ پتہ چل گیا کہ کس طرح اس کا پکزل پریفیکٹ بنانا ہے جو آپ کے پاس font آ رہا ہے جو آپ کے پاس space آ رہی آپ نے اسی space کو لگانا ہے جو آپ کا font size آ رہا ہے اسی font size کو لگانا ہے ٹھیک ہو گیا یہ جب اس کو ہم نے template کو convert کرنا ہے اس کے اندر میں نے آپ ساری چیزیں بیان کی ہیں کہ کس طرح سے آپ ساری چیز imply کرنی ہے لیکن اب آپ سمجھنا ہے کہ ہم نے pixel پر فیکٹ کس طرح سے بنانا ہوتا ٹھیک ہو گیا اب یہ تمہارے پاس ہو گیا کہ ہم نے ویب سائٹ کو پر فیکٹ کس طرح سے بنانا ہے کس طرح سے پر فیکٹ کرنے ہے کس طرح سے سائیڈوں پر سپیس جو ہے وہ کونٹ کرنی ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم نے ویب سائٹ کو خود سے ڈیزائن کیسے کرنا ہوتا آپ پاس کوئی ویب سائٹ آگئے اس کو خود سے ڈیزائن کس طرح سے کرنا ہوتا جب بھی آپ پاس کوئی ویب سائٹ آگئے اس کے اوپر آپ دراغ کر سکتے ہو کہ یہ میرا یہ پاس یہ پینسل آگئے یہ یہ آگئے اس کی نیوگیشن بار یہ لوگو اس کی نیوگیشن بار اور یہ آپ پاس آجائے گا سارچ باکس تو آپ اس کو ڈیزائن کر سکتے کہ یہ میرے پاس پیرنڈ ڈیو آگئے پیرنڈ ڈیو کے اندر میں لوں گا تین ڈیو ایک ڈیو ہوگی میرے پاس لوگو والی دوسری میرے پاس ہوگی نیوگیشن بار بار اور تیسی میرے پاس ہوگی کوئی اس کو میں نے سٹائل اپلائی کرنا ہے فلیکس بوکس یا میں نے اس کے اوپر گریڈ سسٹم لگانا ہے وہ آپ خود سے ڈیفائن کر سکتے ہو یا سکوپر میں نے اس کا ڈسپلی لگا بلوگ یا اندلائن بلوگ لگا کے اس کو کرنا ہے آپ نے اس طرح سے ڈیزائن کر لینا ہوتا ہے ڈسپلی بلوگ تو آپ نے جو بھی سکوپر فنشنیلٹی افلائی کرنی ہوتی ہے وہ آپ سکوپر لگا سکتے میں سٹارٹ سٹار میں یہ کرتا تھا کہ کوپی پینسل کے مدل سے میں ڈیزائن کرنا اس کے بعد میں نے اس کو کنوارڈ کرنا لیکن اب میں نے کبھی نہیں کیا اب میں اس چیزیں پری ڈیفائن کر لینے جس طرح سے میں نے یہاں پہ کلیے کار لی ہوئی یہ دیکھیں یہ میں نے سب سے پہلے روٹ ایلیمنٹ لگا کے اس کے لئے آپ کو سیکھنا پڑھے گا سیسے سیسے ویریابلز اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے روٹ کھنڈر کس طرح سے لگانے سب سے پہلے آپ نے اس کے کلرز کھنڈ کار دینے کلر میں پس گری آگیا اور پھر ییلو کلر آگیا ان دوروں کو میں نے ویریابلز کھنڈر 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 اب جا پہ مجھے ییلو چاہیے ہوگا اب ویریابل کھنڈر مجھے ایسا ڈیزائن مل جاتا یا کلائنڈ کہتا اس کا کلر چینج کار دو جہاں جہاں ییلو کلر آرہا وہاں پہ اس کا کلر گرین کار دو تو میں کیا کروں گا پوری ویب سائٹ کو گرین کرنا سٹارٹ کر دو مطلب ایر 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 ایلیمنٹ کے پر ییلو کلر وہاں پہ گرین کلر ہو گیا گرین کلر کے ساتھ لوگ پیار آ رہی ہے لیکن ہم نے ہمیشہ ڈیزائن کو فالو کرنا یہ آگیا اس کا سیو کیا اور یہاں پہ یہ اس کا اگزائٹ کلر آگیا اس طرح سے آپ نے ویریابل کندر لگانا ہے اس کے بعد آپ کے فونٹ جو بھی آپ کے فونٹ آ رہے ہیں سب سے پہلے جو آپ کے پیراگراف ہوں گے پیراگراف کے اوپر سیم فونٹ ہوگا آپ کا پی کے ٹیگ ہے لائی کے ٹیگ ہے ان کے اوپر آپ کا سیم فونٹ استعمال ہو رہا ہوگا تو اس کے لئے آپ نے کیا کہنا پیراگراف کو سیلیکٹ کرنا اب میرے جتنے بھی پیراگراف استعمال ہو رہے ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر سب اوپر جو فونٹ اپلائی ہے یہ مونسٹر ریگولر تو میں نے کیا کہ مونسٹر ریگولر کو اس کے اوپر لگا دیا پیراف اس کے اوپر لگا دیا اب اس کے لئے آپ نے کیا کہنا گوگل پر آ جانا ہے گوگل فونٹ گوگل فونٹ فونٹ آپ نے یہاں سے لے لینے ہوتے ہیں تو میرے پاس آ رہا ہے مونسٹر اور اس کا اس اوپر اس کو کپی کرو اور اس کو انٹر کر دو اس کو سیلیکٹ کرو اور اس کو پر کر اس کندر جو بھی اس کے ریگولر رہے ہیں اور باقی ساتھ اس کو سیلیکٹ کر یہاں سے میرے پاس میڈیم کو سیلیکٹ کرنا ہے سلائیڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کو ریموو کر رہا ہوں کیونکہ میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے اب یہاں پر اس کو سیلیکٹ کرو گے یہاں پر تو پس اس طرح سے ونڈو آ جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس نیچے آ کے آپ امپورٹ آ رہا ہے جب آپ نے فورٹ لگانے ہے میکس میں کو شرش کرنی ہے کہ آپ سی سیس کے مطلب سے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کو یہاں سے کاپی کر کے اپنی سی سیس کے فائل کے اوپر لگا دینا ہے اس طرح سے میں لگائے جیس پیسٹ مونسٹریٹر لگا دینا ہے اور جتنی بھی آپ کے ہیڈنگ ہے اس کے اوپر آپ نے آس ورلڈ لگا دینا ہے لیکن میں اس کو باڈی کے اندر لگا ہے کیونکہ ہمارا جو کوڈ ہے وہ ہمارے جو فانٹ فیملی ہے آس ورلڈ یہ آپ کی میکسمم استعمال ہو رہی ہے باڈی کے اوپر تو میں نے اس کو باڈی ٹی کے اندر ہی لگا دیا جب باڈی کے اوپر لگا دیں گے پوری باڈی کے اوپر یہ کلر اپلائی ہوگا لیکن جب بھی میں نے کلر کو چینج کرنا جس میں پی پر یہ مانسٹریٹ لگا دیا جو یہ مانسٹریٹ نکلی بھی آپ کے سیکشنز ہیں مثال کے طور پر یہ میرے پر سیکشنز آرہے ہیں یہ اگر اس کو ٹاپ سے میں دیکھ یہ دیکھیں یہ والا سیکشن اور نکچے والا سیکشن ان کی ٹاپ اور باٹم سے جو سیم ہوگی یہ دیکھ یہ سپیس جو ٹائٹل سٹارڈ ہو رہا یہ سپیس اور یہ دیکھ یہ سپیس ان کی کیا ہے اس کی اوپر والی تو آپ نے کیا کرنا سیکشن ٹیک کو لگا نا اور سیکشن ٹیک آپ لگاؤ گے اور سیکشن کو آپ پیٹنگ لگا دو گے سیم یہ پیٹنگ سیکشن کر دیکھاؤ تو میں اس طرح سہ لگا یا ہے یہ سرچ سرچ کیا اور سرچ نہیں سیکشن سیکشن تو سیکشن کو پیٹنگ لگا دی وان ٹین پیٹنگ یہ دیکھ اب جہاں جب میں سیکشن کا ٹیک استعمال کروں گا بائی ڈیفائل ٹاپ سے وان وان زیرو مطلب ایک سو دس پیٹنگ اپلائی ہو جائے گی اب جب میں اس کے اوپر سیکشن کا ٹیک استعمال کیا اس کے پر وان ٹین ہوگی یہاں پہ کیا تو یہاں پہ بھی وان ٹین ہوگی ایک دفعہ میں نے ڈیفائن کیا ہر دفعہ وہ لگ گئی اور جب میں اس کو ریسپونسیو کروں گا ریسپونسیو کرنے کے اندر جس ایک دفعہ ہی جہاں پہ پہ پی ٹیک اگر یہاں پہ ڈسکرپشن آ رہی ہے تو اس کا اگر فونسیز یہاں پہ لگا ہو ہے نا 22 پکسل تو جہاں پہ اس طرح پر پیراگرف استعمال ہوگا 20 پکسل تو جہاں اس کو لگانا ہے پیک ٹیک سیلیکٹ کر پیک ٹیک اس پہ فونسیز لگا دو 22 پکسل یا اس کے اوپر آپ الگ سے کلاس لگا دو لیکن میں نے اس کو نہیں کیا میں ہر دفعہ اس کو چینج کیا لیکن آپ کیا کروگے ایک دفعہ پہ 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 ٹیک سیلیکٹ کیا اور اس کے اوپر آپ نے اس کو پلائی کر دینا ہے میں اس میں ایک چیز بہت اچھے سے create کی ہے وہ heading جہاں میں نے heading استعمال کیا یہ اگر میرے پاس heading آ رہی ہے اس کے اندر title اور description title اور description یہ title اور description یہ آپ کی ہر section کے اوپر سیم ہوگی اس کا font size اور باقی چیزیں تو آپ نے اس کو بھی اس طرح سے design کر لینا اگر یہاں پہ just heading لکھوگے تا text line center اور اس کا 7.5 rem اور اس طرح سے heading پکسل اور 3 rem اس طرح سے آپ اس کو پر لگا لینا ہے مطلب آپ font size color اور paragraph font size اور color آپ نے apply دینا ہے تو آپ font size اور font color apply ہو جائے گا تو جب بھی آپ اس کو responsive کروگے تو جاستہ آپ پھنے heading اور paragraph آپ کو change کرنا ہے اور آپ کے website جہا 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 پھر اس کو change کروگے آپ کے website response سے ہو جائے گی اب جیسے میں اس کو چھوٹی سکرین پر دکھاؤ دیکھاؤں یہ دیکھیں اس کو چھوٹی سکرین پر کرتے جائیں گے یہ چھوٹی پہ کیا تو یہ میرے پاس navigation بار آگی اور اس کو پر کلک کرتا یہ میرے پاس search box آگیا اب اس کو دیکھو کہ اگر میں اس کو بڈی سکرین پہ کرتا ہو تو میرا search box آرہا side پہ سائیڈ پہ آرہا لیکن جیسے اس کو پر کرتا یہ بیچ پہ آگیا اور یہ search box کو بھی اپن کر رہا اور ساتھ میں میرے پاس ریسپونس navigation بار بھی آگئی اس سب کو کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے وہ آپ کا جو آگئے والی نیکس ویڈیو ہوگی جس کے اندر میں نے آپ کو کمپلیٹ ویبسائٹ ڈیزائن کرنا سکھائی اس کے اندر میں یہ ساری چیز آپ کو explain کر رہا تو آپ نے اس کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور آپ نے پورا اس پی ایس ٹی 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 تیمیل سی سس کے اندر تو انشاء اللہ ملتے ہے اس پروژیکٹ میں تب تک اللہ حافظ